اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1976 میں جہاں ایڈ اور لارن نیو یورک شہر کے گھر میں کسی بھوت کے ہونے کا ثبوت جھٹا رہے تھے تاکہ وہ چرچ کو وہ ثبوت دکھا کر اس گھر کی شدی کرا سکے کیونکہ اس گھر میں کچھ سمیں پہلے ہی ایک انسان نے اپنے سارے پریوار کا قتل کر دیا تھا اب جیسے ہی لارن اپنی شکتیوں کی مدد سے دیکھنا شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے اسے وہ آدمی دکھائی دیتا ہے جو ایک ایک کر کے اپنے گھر کے سب ہی لوگوں کو مار رہا ہے تب ہی لارن کو وہاں ایک بھوت دکھائی دیتا ہے جس کا روپ بلکل کسی نن کی طرح تھا جس کے بعد وہ نن لارن کو اس کے پتی ایڈ کی موت دکھاتی ہے جہاں ایک لکڑی کا بڑا ٹکڑا ایڈ کی باڈی کے آر پار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے لارن بہت ڈر جاتی ہے اس کے بعد فلم ہمیں سیدھا لے جاتی ہے انگلینڈ کے ایک شہر انفیلڈ میں جہاں ہوجسن پیملی رہتی ہے جہاں پیگی اپنے چار بچے جینٹ، مارگرے، بلی اور جونی کے ساتھ رہتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پریوار کی فنینشل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ عجیب و غریب ہونا شروع ہو چکا ہے جہاں جینٹ رات کو اپنے بیٹ پر سوتے سوتے ایک دم سے کہیں اور پہنچ جاتی ہے یا کبھی کبھی جینٹ ایک دم سے نین میں ہی کسی سے بات کرنے لگتی ہے اور بلی کے ساتھ میں بھی کچھ ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں اب ہونا شروع ہو چکی ہیں تبھی ایک دن جینٹ گھر میں اکیلی تھی تبھی اسے ایک بوڑے انسان کا بھوت گھر کے ایک چیر پر بیٹھا دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بھوت اس پر اٹیک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے جینٹ بہت ڈر جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لارن اپنے گھر میں سو کر اٹھی ہے اور اٹھتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایڈ ایک تصویر بنا رہا ہے اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی نن کی تھی جسے لارن نے کچھ سمیں پہلے دیکھا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جینٹ اب خود کو رسی سے بان کر سوتی ہے تاکہ وہ پھر سے نیند میں ادھر ادھر نہ چلی جائے لیکن تب ہی رات کو جینٹ ایک دم سے اپنے بیٹ سے نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد کوئی اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹ کٹ آتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو اسے وہاں کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ نیچے لیونگ روم میں جا کر دیکھتی ہے جہاں اسے ایک کرسی ہلتے ہوئے دکھتی ہے جس کے بعد وہ ڈر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے اور کمرے میں جا کر دروازہ لوک کر لیتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھلا ہوا ہے جس کے بعد ڈریز زہمی جینٹ کمبل اوڑ کر سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کوئی اس کا کمبل بھی کھینچ کر ہٹا دیتا ہے جس کے بعد جینٹ زور زور سے چلانے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ میں سوئی مارگری بھی جگ جاتی ہے اور تب ہی ان دونوں کے بیڈ تیزی سے ہلنے لگتے ہیں اور وہ دونوں ڈر کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں جس کے بعد پیگی ان کے کمرے کو چیک کرنے جاتی ہے کہ تب ہی وہاں کا کورڈ اپنے آپ کے سکر دروازے سے ٹکراتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر پیگی بھی بہت ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ سب ہی بچوں کو لے کر ان کے سامنے رہ رہے پڑوسی کے گھر چلی جاتی ہے اس گھٹنا کے تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پولیس آتی ہے جس کے بعد وہ گھر کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ان کو اس گھر کی الگ الگ جگہ سے آوازیں سنائی دیتی ہیں جس کے بعد انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کرسی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر پولیس بھی ڈر جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس بات کی جانکاری پاس ہی کے ایک چرچ کے پجاری کو دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لارن اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ تب ہی اسے وہ نن اپنے گھر میں دکھائی دیتی ہے جس کے بعد وہ نن ایڈ کے سٹڈی روم میں چلی جاتی ہے جہاں ایڈ کی بنائی ہوئی وہ پینٹنگ ٹنگی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی لارن اس کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بھوت اس پینٹنگ سے باہر نکل کر لارن پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی لارن اس سے اس کا نام پوچھتی ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لارن کو پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہوا وہ بس اس کی امیجینیشن تھی تب ہی لارن کی نظر پڑتی ہے اپنی کتاب پر جس میں اس نے کچھ لکھ لکھ کر پار دیا تھا دوسری طرف انفیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میڈیا کے لوگ جینٹ کا انٹریویو لینے آتے ہیں جہاں انٹریویو کے بیچ میں ہی جینٹ میں وہ بھوت آ جاتا ہے جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام بل ویلکنس ہے اور اسے ہیمریج تھا جس کی وجہ سے اس کی موت کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی ہو گئی تھی اور یہ وہی کرسی تھی جس پر جینٹ کو کئی بار ایک بڑھا انسان بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا میڈیا کی اس کوریج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب پورے انگلینڈ کو اس کیس کے بارے میں پتا چل چکا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے گھر میں رہنے کے بعد بھی بیچ میں کئی بار جینٹ میں وہ بھوت آ جایا کرتا تھا جسے دیکھ کر سب ہی ڈڑ جاتے تھے خیر دھیرے دھیرے اس کیس کے چرچے دور دور تک ہونے لگے تھے اور ایڈ اور لورین کو بھی اس کیس کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بعد وہ سیدھے پہنچ جاتے ہیں لندن جہاں وہ سب سے پہلے پیگی سے ملتے ہیں جہاں پیگی انہیں سب سے پہلے وہ کمرہ دکھاتی ہے جہاں سے ان سب چیزوں کی شروعات ہوئی تھی لیکن ان لوگوں نے اس کمرے کو چین سے بند کر رکھا تھا تاکہ اس کمرے میں کوئی نہ جائے کمرے کے اندر جا کر ایڈ دیکھتا ہے کہ اس کمرے کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ اس کمرے کی ہر دیوار پر بس کروس ہی کروس ٹنگے ہوئے تھے دوسری طرف لورین جینٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جہاں جینٹ اسے بتاتی ہے کہ اسے ہر وقت اس بھوت کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بھوت اس سے بات کر سکتا ہے اور بھوت نے اس سے کہا ہے کہ اگر ایڈ اور لورین وہاں سے نہیں گئے تو وہ انہیں ہانی پہنچائے گا اس کے بعد ایڈ بھوت کے ہونے کا ثبوت چرچ کو دینے کے لیے جینٹ کو اسی کرسی پر بیٹھا کر اس کا انٹرویو ریکارڈ کرتا ہے اور تب ہی بل جینٹ میں پھر سے آ جاتا ہے جس کے بعد وہ انہیں کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور باقی سب ہی وہاں سے چلے جاؤ تب ہی ایڈ اسے کروس دکھاتا ہے جس کے بعد بل جینٹ کی باڈی چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایڈ اور جینٹ اور ثبوت جھٹانے کے لیے اسی گھر کی اوپری منزل پر سو رہے ہیں جہاں لورین ایڈ کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں اسے کسی بھی بھوت کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف جینٹ خود کو پھر سے رسی سے باندھ کر اپنی ماں کے ساتھ نیچے سو جاتی ہے تب ہی آدھی رات کو سب ہی سوئے ہوئے تھے جینٹ ایک دم سے اپنے آپ ہی اس روم میں پہنچ جاتی ہے جس روم کو باہر چین سے لک کیا گیا تھا اس روم میں جینٹ دیکھتی ہے کہ وہاں کے سارے کروس ایک کے بعد ایک اُلٹے ہوتے جا رہے ہیں تب ہی ایک بھوت جینٹ پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد جینٹ زور سے چلاتی ہے اور گھر کے سبھی لوگ جاگ جاتے ہیں جس کے بعد ایڈ اور لارن دیکھتے ہیں کہ جینٹ کو کوئی گلا گھوٹ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی وہ سب ہی کمرے کا تعلہ کھول اندر جینٹ کو بچا لیتے ہیں اس کے اگلے دن ایڈ اور جینٹ وہاں کی لوکل ایتھوریٹی سے جا کر ملتے ہیں جہاں ان میں سے کچھ لوگوں کو اب بھی یہ سب جھوٹ ہی لگ رہا تھا جس کے بعد وہ سب ہی اس گھر میں ہر جگہ کیمرہ سیٹ کرتے ہیں تاکہ چرچ کے لیے سبوت جھٹا سکیں اب ایڈ اور لارن پیگی اور اس کے پریوار کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس گھر کا علاج ٹھیک سے کر سکیں جہاں ایڈ ان کے گھر کی چھوٹی موٹی مرمت کرنے میں بھی ان کی ہیلپ کر رہا ہے ایسے ہی کام کرتے کرتے ایڈ ان کی واشنگ مشین ٹھیک کرنے کے لیے ان کے بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ پورا بیسمنٹ پانی سے بھرا ہوا ہے کیوں کی وہاں لیکیج کی پرابلم تھی جس کے بعد وہ اس لیکیج کو بند کرنے پانی میں اترتا ہے لیکن تب ہی پیگی کو پیچھے سے ایڈ کی طرف کوئی آتا دیکھتا ہے اور پیگی ایڈ کو بچانے کے لیے اس کی طرف بھاگتی ہے لیکن تب ہی وہ بھوت پیگی پر ہی حملہ کر دیتا ہے اور اسے پانی میں کھیچنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد ایڈ اسے اس بھوت سے بچاتا ہے اور پانی سے باہر آنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھوت نے پیگی کو بھی کاٹ لیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلی بار جینٹ کو کاٹا تھا تب ہی انہیں اوپر گھر سے جینٹ کی چلانے کی آواز آتی ہے جس کے بعد ایڈ اور پیگی تیزی سے اوپر کی طرف بھاگتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کچن کی ساری چیزیں ادھر ادھر اڑ رہی ہیں اور کوئی وہاں کا سارا سمان توڑ رہا ہے تب ہی انہیں جینٹ ملتی ہے جس کے اندر وہ بھوت پھر سے آیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی ایڈ اسے اپنا کروس پھر سے دکھاتا ہے تو وہ بھوت جینٹ کی باڈی چھوڑ دیتا ہے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کی لوکل ایتھارٹی ایڈ اور لورن کو اس گھٹنا کی ریکارڈنگ دکھاتے ہیں جہاں ہم ساف ساف دیکھ سکتے تھے کہ اس کچن کی ساری چیزیں کوئی بھوت نہیں بلکہ جینٹ ہی اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی یہ پروف جب پیگی کو پتا چلتا ہے تو پیگی ان سب سے بہت گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے اس کے بعد پیگی گصے میں ان سب کو اس گھر سے جانے کو کہتی ہے اس کے بعد ایڈ اور جینٹ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ ائرپورٹ جانے والی اپنی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں وہیں گھر پر اپنی بہن کے پہنچنے پر جینٹ انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اگر وہ ایڈ اور لورن کو ان کو گھر سے نہ بھیجتی تو وہ بھوت اس کے سارے پریوار کو مار دیتا دوسری طرف ٹرین میں ایڈ اس گھر کی ساری ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا کہ تب ہی انہیں سنائی دیتا ہے کہ وہ بھوت ہی ان سے انڈ ڈیریکٹلی مدد مانگ رہا تھا اور اسی سمیں لورن اپنی شکتی سے اس گھر میں جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس بوڑے انسان کی آتما تو بس ایک ذریعہ تھا اس کی گھر کی اصلی شکتی تو وہ نن ہے جس نے اس بوڑے آدمی کو بھی اپنے وش میں کیا ہوا ہے اس کے بعد ایڈ اور لورن اپنی ٹرین چھوڑ کر تیزی سے جینٹ کو بچانے اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وہ نن جینٹ کو مارنا چاہتی تھی جینٹ کے گھر جاتے جاتے لورن کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انہیں اس شیطان کا نام پتا چل جائے تو وہ اسے وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگا سکتے ہیں ادھر گھر پر پھر سے جینٹ کے اندر بھوت آ چکا ہے جس سے ڈر کر پیگی اپنے باقی بچوں کو اس گھر سے باہر لے کر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ جینٹ کو لینے واپس جاتی ہے کہ تب ہی اس گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اب جینٹ اس بھوت کے ساتھ گھر میں اکیلی فسی ہوئی ہے تب ہی وہاں ایڈ اور لورن پہنچتے ہیں اور گھر کے سامنے والا دروازہ بند ہونی کی وجہ سے ایڈ بیسمنٹ والے راستے سے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایڈ کے بیسمنٹ میں گھستے ہی وہاں کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور لورن باہر ہی رہ جاتی ہے جس کے بعد لورن چلا چلا کر ایڈ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ پہلے بھی اس نن نے ایڈ کو مارنے کی دھمکی لورن کو دی تھی اسی وجہ سے لورن بہت ڈری ہوئی تھی لیکن پھر بھی ایڈ جینٹ کو بچانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد لورن کو یاد آتا ہے کہ آخری بار جب اس کی امیجینیشن میں نن آئی تھی تو اس نے اس سمیں ایک کتاب میں کچھ لکھا تھا جس کی وجہ سے وہ کتاب بھی فٹ گئی تھی تب ہی لورن اس کتاب کو جا کر دیکھتی ہے جس سے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بھوت کا نام ویلک ہے دوسری طرف ایڈ بیسمنٹ سے ہوتا ہوا گھر میں گھس جاتا ہے لیکن گھر میں انٹر ہوتے ہی وہاں کی سٹیم پائپ کا وال کھل جاتا ہے جس کے وجہ سے بہت ساری سٹیم ایڈ کے چہرے پر لگتی ہے اور ایڈ کا آدھا چہرہ جل جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایڈ کو اب سب کچھ دندلہ دکھائی دے رہا تھا لیکن ایڈ اپنے کروس کو آگے کر کے دھیرے دھیرے جینیٹ کی روم کی طرف بڑھ رہا ہے تب ہی اس گھر کے بار کھڑے ایک پیڑ پر آسمان سے بجلی گرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیڑ آدھا کٹ کر گر جاتا ہے لیکن اس کا موں اوپر سے بہت تیکہ ہو چکا ہے اس کے بعد کسی طرح ایڈ جینیٹ کی کمرے میں پہنچتا ہے جہاں جینیٹ اب بھی اس بھوت کے ہی وش میں تھی کہ تب ہی جینیٹ کمرے کی کھڑکی سے اس پیڑ کے موں پر کود جاتی ہے لیکن تب ہی ایڈ بھاگ کر اسے گرنے سے بچا لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ کی پکڑ دھیرے دھیرے چھوٹنے لگی ہے تب ہی اس کمرے میں لورن پہنچتی ہے جہاں اسے وہ نن دکھائی دیتی ہے اور جیسے ہی لورن ایڈ کو بچانے جاتی ہے تو وہ نن اسے اٹھا کر دیوار پر پھینک دیتی ہے جس کے بعد لورن اس شیطان کا نام لے کر منتر پڑھنا شروع کر دیتی ہے جن منتروں کا اثر دھیرے دھیرے اس شیطان پر ہونے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ شیطان وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جس کے بعد لورن ایڈ اور جینٹ کو نیچے گرنے سے بچاتی ہے فلم کے آخر میں پیگی ایڈ اور لورن کا شکریہ آدھا کرتی ہے اور ایڈ اپنا کراس نکال کر اسے جینٹ کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کی رکشہ کر سکے تو یہ تھی The Conjuring 2 فلم کی سچی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا